اس میں تقریباً کچھ ساڑھے چار ہزار کے قریب پولنگ سٹیشنز ہیں لاہور میں مجموعی طور پر قومی سملی کی چودہ نشستیں ہیں سبائی سملی کی تیس نشستیں ہیں اور لاہور کے اندر جو مجموعی طور پر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ حساس پولنگ سٹیشنز ہیں اور اس بارے میں تین لیئرز کی جو ایک سیکیورٹی ہے وہ قائم کی گئی ہے نمبر ون جو ہے وہ پولس ہوگی پنجاب پولس اس نے اپنا پلان تیار کر لیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جو ڈیپلائیمنٹ کس طرح سے ہوگی جو حساس پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے اوپر تین کٹیگریز ان کے اندرے ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے پولس نمبر ون ہوگی جو اس کی آپ سیکیورٹی کے لیئر کہہ سکتے ہیں اور نمبر ٹو جو ہے وہ رینجرز ہوگی اور نمبر تھری جو بیک اپ کے اوپر جو ہوگی وہ پاک فوج ہوگی تو مجموعی طور پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں کیونکہ لاہور میں دیکھیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ ویسے ہی کارکن چارجڈ ہوتے ہیں پھر عام طور پر یہ الیکشن میں ہوتا ہے اس دن جذبات بھی ہوتے ہیں چونکہ ہار جیت کا امکان بھی ہوتا ہے تو تصادم خطرہ لڑائی جھگڑے اس سب سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو کیا گیا ہے اور پولنگ سٹیشنز کی جہاں تک سامان کی ترسیل ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے اور وہ کر چکا ہے تقریباً کافی ہے تک اس کو جو آج چیزیں ہوں وہ فائنل ہو جائیں گی آج رات تک جو پولنگ بوتس ہیں وہ قائم ہو جائیں گے جہاں پہ پریزائیڈنگ آفسر بیٹھے گا جہاں پہ دیگر اسسسن پریزائیڈنگ آفسران یا جہاں پہ لوگ جائیں گے مہور لگائیں گے اور اس کے علاوہ ذابطہ اخلاق تیار کیا گیا ہے اور سیاسی جماعتیں بھی اپنے چونکہ پولنگ سٹیشن سے چار سو میٹر کا فاصلہ رکھا گیا ہے چار سو میٹر کے فاصلے سے اندر اندر کہا گیا نہ آپ پولنگ کیمپس قائم کریں گے نہ آپ بوٹرز کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آگے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اپنے کیمپس قائم کریں گی سیاسی جماعتیں بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے باہر اپنے ایجنٹس بٹھائے ہوتے ہیں جو جب آپ آتے ہیں تو آپ کو آپ گھرانا نمبر سلسلہ نمبر شماریاتی کورڈ وہ سارا لکھنا تک پرچی کے اوپر عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کار لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ وہ 8300 کے اوپر اپنے شناختی کارڈ نمبر میسج کریں تو ان کو ساری ڈیٹیلز مل جاتی ہیں اگر آپ کے پاس ہوں وہ پرچی کے اوپر لکھ لیں کیونکہ پولنگ سٹیشن کے اندر آپ کو فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن میرے جیسے سست لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ نہیں کر پائیں گے تو ان کے لیے سیاسی جماعتوں نے وہاں انتظام کر رکھا ہوتا ہے کہ آپ آئیں گے تو ان کے پاس انتخابی فیرستیں ہوں گی وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے لیکن کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو آپ صبح صویرے آئیں ارلی ماننگ 8 بجے سے پولنگ کا عمل شروع ہو جائے گا تو اس سقت آئیں ووٹ ضرور ڈالیں اور اس حوالے سے ہم بھی اس کو اوبزور کریں گے انٹرنیشنل میڈیا بھی لاہور میں موجود ہیں انٹرنیشنل اوبزورز بھی موجود ہیں تو کل کا دن ایک بڑا دن ہے اور پاکستان کے لیے اللہ کرے کہ خیر و آفیت کے ساتھ اور مرام طریقے سے اس کے جو بھی نتائج ہیں ظاہر ہے وہ سیاسی جماعتوں کے معاملات ہیں ہمارا کام اس کو رپورٹ کرنا ہے کوشش کریں گے کہ اپنے لوگوں کو اس الیکشن کی شفافیت کے متعلق بتائیں جو جو واقعات ہو رہے ہیں وہ ہوں تو لاہور کے اندر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھئے لاہور میں جو چودہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ آپ کو پتہ صوبہ بلوچستان کے برابر ہیں یعنی پورے صوبہ بلوچستان کے اندر سولہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں لاہور شہر کی چودہ نشستیں ہیں تو لاہور کے الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ کموں بیش ایک صوبے کا الیکشن ہے اور تیس اگر آپ ملالے سار صوبائی اسمبلی کی بھی تو وہ بلوچستان اسمبلی کی آدھی سیٹے بنتی ہیں